مارنا ہم نے بہت ہی حلقہ اور معاملی سمجھ لیا ہے لیکن اگر بندوں کے حق کو اگر ہم سمجھیں گے کبھی کہ اللہ تعالی نے جہاں اپنے حق بتایا ہے جو سب سے اہم ہے سب سے اول ہے جس کو ادا کرنا ہے حقوق اللہ لیکن حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو ادا نہ کرے یاد رکھیے اس کا بھی کوئی سچا نہیں یاد رکھی آخرت کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے یہ بات ہم ذہن میں رکھیا یاد رکھیے اس لیے کہ حقوق اللہ کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں اللہ کی حق اس کو ایک ماننا اس کے حکامات پر عمل کرنا لیکن جب بندوں کے حق کا معاملہ آتا ہے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں جس کے گھر میں رہ گئے اب یہ گھر سے ہم نے کبھی ہمارا خاندانی ہسٹری کی کبھی نکلے نہیں ہم باہر تو جہاں رہ گئے وہ ہم نے اپنا بنا لیا دادا ایک گھر میں تھے اپنا بنا لیا باپ ایک گھر میں تھے اپنا میں یہ گھر میں آپ نہیں چھوڑنے والا ہوں تو گوئے ہم نے بندوں کے حق مارنے کو ایک شائوہ اور ایک شعار سمجھتا ہے پہچان علامت ب شمجھنا ہوں گا کہ بندوں کے حق کتنے اہم ایاد رکھے شریعت کے اندر جہاں اللہ کے حق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہیں یہ چیز کا ہم پورا پورا خیال رکھے کہ بندوں کے حق بھی ہم سے مارے نہ جائے پھر اللہ یہ کہ پھر انسان مجبوری میں کچھ کر دے تو وہ معافی مانگ لے اس چیز کی